اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دکن آئر ویدک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی کو آج ایک نئی ویڈیو میں نئی بوٹی اور نئی جانکاری کے ساتھ خوش آمدید دوستو خدرت کے خزانے میں انمول اور انسان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ایسے ہی آج بہت دھننے پر مجھے ایسی ہی ایک بوٹی جنگلی پیاس جسے کہتے ہیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگل میں پیدا ہونے والی بہت خیمتی بوٹی ہے دوستو اگر آپ سبھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانکاری اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل دکن آئر ویدک کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکشن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو مل جائے اسے ہندی میں جنگلی پیاس سنسکریت میں وین پلانڈو کولکند گجراتی میں جنگلی کاندو پان کاندو مرٹی میں ران کاندہ کول کاندہ بنگالی میں جنگلی پیاس تامیل میں ناروی ویگیام تلگو میں اداوے خل گڑڈا عربی میں انمول فارسی میں سہرائی پیاس لاتینی میں ارجینا انڈیکا اور انگریزی میں انڈین سکھول کہتے ہیں آپ کے یہاں اسے کس نام سے جانتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں اور اس کے متعلق آپ کوئی جانکاری رکھتے ہیں تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں ہو سکتا ہے آپ کی دیہوی جانکاری کسی کے کام آ جائے دوستو یہ فائد کے اعتبار سے عام پیاس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن اسے کھانے میں استعمال نہیں کیا جاتا جنگلی پیاس خاص طور پر پیشاب کے امراض خانسی، دکھ، دمہ اور جلو دھر اور جلدی امراض میں بہت مفید ہے موسم برسات ختم ہونے یا سرما شروع ہونے پر چھوٹے لگوں کی شکل کا تنہ جمع کر لیں ادویات میں نیا تنہ ہی لینا چاہیے کیونکہ زیادہ بڑھنے پر اس تنے کے فائدے کم ہو جاتے ہیں اس کے دو اقسام ہوتے ہیں یہ چھوٹی پیاس ہے اس کی دوسری خصم بہت بڑی ہوتی ہے پھر کبھی بڑی جنگلی پیاس کے بارے میں ویڈیو بنام گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح اس بار بھی ضرور کہوں گا میرے یوٹیوب چینل دکان آئرویدی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں میں شیر ضرور کریں تو چلیے دوستو چلتے ہیں جنگلی پیاس کے فائدے کی جانب اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو سوجن پیدا ہوتی ہے اس سوجن کی جگہ پر اس کوٹ کر بانگنے سے سوجن کم ہو جاتی ہے جلدی امراض میں اس کے صفوف میں گورک منڈی کا آرخ ملا کر لگانے سے جلدی انفیکشن اور جل سے جڑی ہر وہ امراض میں فائدہ ہوتا ہے اگر گورک منڈی نہ ملے تو صرف اس کے تنے کو کوٹ کر متاثرہ جگہ پر لیپ کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور دل کے متعلق امراض میں بلڈ پیشر دل کا زیادہ دھڑکنا دل کا ورم حال وحبت اور دل کی کمزوری میں اس کا صفوف کے ساتھ آرخ مکوے یا ارجن چورن کے ساتھ دودھ استعمال کریں دل کے تمام امراض میں فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائد ہیں لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی لیکن جاتے آتے ایک اور نسخہ مردانہ عزو یعنی نفس کے تمام نخائز جس سے دور ہو جائیں گے بتا دوں اس کے تنے کو خوب کوٹ لے اور دو سو پچاس گرام اس کا رس نکال کر پانس سو گرام تیل کے تیل میں دھیمی آگ پر پکائیں جب رس جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو اس میں دو سو گرام دیسی موم حل کریں اور کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اس مرہم کی روزانہ رات کو نفس پر مالش کریں اس کے اس طرح کے استعمال سے نفس کا ڈھیلاپن اور تیڑاپن چھوٹاپن ساری نخائز دور ہو جائیں گے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو میں پھر نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی